تو بہت سے لوگ اس سے باہر ہیں اور ان باہر کے لوگوں کو بھی ہم ان کو بھول نہیں سکتے اور اس لیے ہم نے دسٹرکٹس کو بھی یہ اختیار دیا کہ وہ بھی لسٹ کمپائل کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں یہ یاد رہے کہ جو بھی لسٹ ہو اس پہ ویلتھ پروفائلنگ کا ڈیٹا جو ہے وہ لازمی لگے گا یعنی کہ آپ سرکاری ملازم ہیں آپ کے پاس گاڑی ہے آپ فوراں ٹرابل کرتے ہیں تو اور بہت سے اور پیرامیٹرز ہیں زیادہ آپ کے بل آتے ہیں تو آپ اس لسٹ سے خارج ہوں گے جو گرافک ڈسٹریبیوشن اس کی کیسے ہوگی چار صوبے ہیں اے جے کے جی بی ہے آئی سی ٹی ہے اس میں آبادی کے مطابق کوٹا رکھا گیا ہے این ایف سی کے مطابق ہم اس لیے نہیں رکھ سکتے تھے کیونکہ این ایف سی میں اے جے کے اور جی بی شامل نہیں ہے تو دو ہزار سترہ کا جو سنسس ہوا تھا اس کے مطابق ہم نے پاپیولیشن کے بیسس پہ یہ کوٹا رکھا ہے اور یہ چار اشار یا پانچ ملین چار ملین اور تین اشار یا پانچ ملین یہ بارہ ملین کی جو باسکٹ ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو پی کرے گا اگر صوبے اپنے اور بھی لوگ شامل کرانا چاہیں تو وہ ان کی مرضی ہے آرڈی پنجاب سے بات ہو گئی ہے پنجاب سات لاکھ لوگوں کے پیسے اپنی بجٹ سے دے گا سندھ جو ہے وہ دھائی لاکھ لوگوں کے پیسے اپنے بجٹ سے دے گا اور کے پی نے بھی اسی طرح ایکسٹرہ لوگ جو ہیں مختص کیے ہیں اور دیگر فیڈرائٹنگ یونٹ سے بھی بات ہو رہی ہے احساس ایم ایجنسی کیش کی جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جیسے یہ شروع ہوتا ہے وہ ایک ایس ایم ایس کیمپین ہے ایٹ ون سیون ون پہ پچھلے بہتر گھنٹے سے لوگ ہمیں اپنے آئی ڈی کارڈ نمبرز ایٹ ون سیون ون پہ ایس ایم ایس کر رہے ہیں اور جب وہ ایس ایم ایس کرتے ہیں تو ان کو ایک پریلمنری میسج جاتا ہے ابتدائی طور پر ایک میسج جاتا ہے کہ آپ انیلیجیبل ہیں کچھ لوگوں کو سب کو نہیں کچھ لوگوں کو الیجیبلیٹی کا بھی میسج جاتا ہے کہ جی ہاں آپ حقدار ہیں پیمنٹ کا انتظار کریں اور کافی لوگوں کو میسج جا رہا ہے کہ اپنی ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن سے رابطہ کریں ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ میسجز کس طرح جا رہے ہیں اور ان کے آگے کیا ہوگا ایک ساتھ سٹپ پروسس ہے ساتھ ڈیٹا بیسز کو جب آپ سی این آئی سی بھیجیں گے تو ساتھ ڈیٹا بیسز کو وہ ہٹ کرے گا پہلے سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ ویلیڈ سی این آئی سی ہے یا نہیں اگر غلط سی این آئی سی ہوگا آپ نے یہ ایک حنصہ چھوڑ دیا تو وہ آپ کو کہے گا بسط معذرت بھیجا گیا سی این آئی سی ایکس وائی زیڈ درست نہیں ہے پھر وہ دیکھیں گے آپ کی ایک اور سینٹی پیرامیٹرز دیکھیں گے اور اس کے بیسز پہ ایک اور ایس ایم ایس جائے گا کہ بسط معذرت بھیجا گیا سی این آئی سی آپ اس سکیم کے اہل نہیں ہیں چوتھے لیول پہ یہ گورنمنٹ سرونٹس کی کی ڈیٹا بیس کو ہٹ کرے گا اب یہ یاد رہے کہ گورنمنٹ سرونٹس کا جو ڈیٹا فیل وقت ہمارے پاس موجود ہے وہ فیڈرل این پروینشل گورنٹس کا ہے ریلوے پاکستان پوسٹ اور بی آئی ایس پی کا ہے اٹانمس ایجنسیز کی پی رولز ابھی ہمارے پاس موجود نہیں ہیں اور مجھے امید ہے کہ اگلے آہ 48 آرز میں جب ہم ویلتھ پرو فائلنگ ٹیسٹ کریں گے جو میں آپ کو آگے بتاؤں گی کب ٹیسٹ کریں گے تب تک ہمارے پاس یہ اٹانمس ایجنسیز کے بھی پی رول موجود ہوں گے تو اگر اس وقت کوئی کسی پی آئی اے کے اہل کار کوئی ایف بی اے آر کا اہل کار کوئی سوئی گیس کا اہل کار ہمیں ایس ایم ایس کرتا ہے تو وہ یہاں پکڑا نہیں جائے گا اس کو یہ نوٹفیکیشن نہیں آئے گی کہ آپ گورمنٹ سرونٹ ہیں اگر سی این آئی سی ان تین مرحلوں سے گزرتا ہے تو وہ آگے ہمارے نیشنل سوشی اکنومک ڈیٹا بیس کو ہٹ کرے گا نیشنل سوشی اکنومک ڈیٹا بیس میں دو لیولز ہیں پاورٹی لائن کے نیچے دو لیولز ہیں ایک وہ لیول ہے نیچے والی جس کو ہم آلریڈی کفالت کے ذریعے ہیلپ کرتے ہیں جو پہلے بی آئی ایس پی کی لسٹ ہوتی تھی جس میں سے ہم نے آٹھ لاکھ لوگ ایگزٹ کر کے ان کو بی آئی کفالت میں شامل کیا ہے اگر وہ کیونکہ ہمارے کفالت والے لوگ بھی کہہ رہے ہیں ہمیں ایمیجنسی کیش جائیے اور ان کو بھی ہم چار مہینے کی یک مشت پیمنٹ کریں گے تو اگر ڈیٹا بیس میں وہ یہاں آئے گا تو ان کو اگر عورت ہمیں ٹیکسٹ کرے گی تو اس کو بتایا جائے گا کہ آپ سی این ایسی نمبر ایکس وائی زیڈ احساس ایمیجنسی کیش کی حق دار ہیں پیمنٹ نوٹیفکیشن کا انتظار کریں اگر اس عورت کا شوہر ہمیں ٹیکس ایس ایم ایس کرے گا تو اس کو جواب جائے گا آپ سی این ایسی نمبر ایکس وائی زیڈ کی زوجہ حق دار ہیں پیمنٹ نوٹیفکیشن کا انتظار کریں اور اگر ان کے کوئی ان میرڈ بچے ہمیں ٹیکسٹ کریں گے تو ان کو جواب ملے گا کہ آپ کی والدہ حق دار ہیں پیمنٹ کا انتظار کریں یہ ہم کیوں کر رہے ہیں یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اگر ایک فیملی میں ایک ہی اسسٹنس جائے اگر ہم یہ ان میرڈ اور میرڈ کا چیک نہ رکھیں تو ایک فیملی میں پیچار پانچ چھے جتنے بھی ہوں گے سارے بچے اپلائی کریں گے آگے چلتے ہیں اگر کوئی اس کیٹیگری میں نہیں ہے تو ان کا نام اس میں اگر شامل ہے اگر آپ دیکھ لیں نا کہ ایک سے سو ہے اگر ہم ایک سے زیرو سے سولان کو ہیلپ کر رہے ہیں اب ہم نے کہا ہے کہ اگر کوئی ہمیں ایس ایم ایس کرے گا جو سولان سے چھبیس میں بھی ہو تو ہم اس کو بھی ایمرجنسی کیش دیں گے تو یہ وہ باسکت ہے جو سولہ ایشاریاں سات سے چھبیس تک کی ہے اس میں اب ہم ایک چینج لے کے آئیں عورت کے بجائے ایمرجنسی کیش کیلئے آدمی کو آتھرائز کیا گیا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو معاشی طور پر جن کو سب سے زیادہ جن پر اثر ہوا ہے وہ ہمارے دہاری دار طبقہ ہے اب وہ آدمی لہور میں کام کر رہا ہے کراچی میں کام کر رہا ہے بیوی اس کی یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ جی آپ بیوی کو کھائیں جا کے لیں تو ہم نے اس کیلئے چینج کیا کہ اگر آدمی ٹیکسٹ کرے گا اس ایم ایس کرے گا تو اس کو میسج جائے گا کہ آپ شناختی کارڈ نمبر ایکس وائز ایٹ حق دار ہیں پیمنٹ نوٹفیکیشن کا انتظار کریں اس کی بیوی کرے گی تو اس کو بتایا جائے گا کہ آپ کے شوہر حق دار ہیں اب یہ شوہر پیئے کہ اگر وہ پیسے بیوی کو بھیجنا چاہے تو اس کو بے شک برانچلس بانکنگ چینل سے بھیج دے اور اگر اس کیٹیگری کی طرح اگر اس کیٹیگری میں بھی ان کے انمیرٹ بچے اپلائے کریں گے تو ان کو بھی نوٹفیکیشن ملے گی کہ آپ کے والد کی نوٹفیکیشن ہو گئی ہے اب اس میں کچھ مسائل بہت چھوٹی پرسنٹیج میں آئیں گے ایک لڑکی نے مجھے ریڈیو پروگرام میں لائف کرتی ہوں اس میں کال کر کے کہا کہ مجھے نوٹفیکیشن آئی ہے آپ کے والد حق دار ہے مگر میرے والد کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے اب لوگ نادرہ میں اپنے کوائف اپ ڈیٹ نہیں کراتے ڈیتھ رپورٹ نہیں کرتے برٹس رپورٹ نہیں کرتے میریجز رپورٹ نہیں کرتے اور اگر وہ نہیں کریں گے تو ان کو پرابلم ہوگا اس میسیجز میں تو میں بتانا یہ چاہتی ہوں کہ چیزوں کی سنسیشن مت بنایا کریں کیونکہ ڈیٹا کی کچھ بہت سٹرنڈز ہوتی ہیں کچھ لیمٹیشنز بھی ہوتی ہیں اور ہم آپ کو ٹرانسپیرنٹلی بتا رہے ہیں کہ یہ سسٹم کس طرح کنسٹرکٹڈ ہے اب جو لوگ اس تمام سسٹم سے گزر جائیں گے ان کو نوٹفیکیشن یہ آئے گی کہ آپ اپنی ذلعی انتظامیاں سے رابطہ کریں موسیقی موسیقی